بچی خود اپنے وقت کو کنسٹرکٹیو کرے اور کتابوں سے شغف ایک محبت لگا لے اور خاص طور پر دینی کتابوں سے ویسے کتاب کوئی بھی خائدہ مند ہے تو آپ دیکھیں آپ کے لائف شین جائیں گی اور بہت کچھ انشاءاللہ دنیا کو دے کر جائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بنا کر جائیں گے اسے لوگ بولتے ہیں نا مرنے سے پہلے ایک بچے کے لئے گھر کر دیا بچی کے لئے یہ کر دیا وہ کر دیا تو انشاءاللہ کچھ نہ سا ہی مرنے سے پہلے انشاءاللہ سواب کے لئے یہ بھیج دیا اور یہ بھیج دیا یہ تسالی تو انشاءاللہ ہوں گی دنیا بنی نہیں بنی وہ اللہ کے طرف ہے آخرت تو انشاءاللہ ہم ضرور اپنے اس دنیا کی خالی وقت کو استعمال کر کے بنا کے جانے کے جو ہے پلان کریں اسلام علیکم فیض بھی جو آج کل جو لیٹس بیماری ہے جیسے شوگر کینسر بی پی تو کیا یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی کیا بیماریاں جیسا کہ شوگر ہے بلڈ پریشر ہے اور بھی بیماریوں کے بہنے نام لیے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بیماریاں تھی یا پھر آج کے دور میں جو ہمارا لائف سٹائل ہے کہ ہم لوگ سہرو تفریح یا ایکسرسائز کسرت یا اس طرح کی ایکٹیوٹیز نہیں کرتے اس کا نتیجہ واللہ والم یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیماریاں سپیشلی شوگر بلڈ پریشر تھی یا نہیں تھی اس لیے کہ ان بیماریوں کے آلاتی ایجاد نہیں ہوئے تھے تو بیماریاں اگر ہوں گی بھی تو ہم کو پتہ نہیں یہ ہے سمٹمز اگر ہوں گے بھی تو پتہ نہیں اس باہر میں تو اللہ علم لیکن شوگر زیابتیز جو ہے یہ عربی نام ہی ہے ڈیابیٹیز جس کو بولتے ہیں شوگر ایک عرب مسلم سائنس دانے اس کی تحقیق کی تھی کہ یہ کیوں ہوتا ہے انسان چکر کھا جاتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے زیابتیز وہ کہتے ہیں کسی جس کے اضافہ ہو جانا اس کو ڈیابیٹیز انگلیش نہیں ملتے اور شوگر عام زبان میں کہتے ہیں تو بہرعال واللہ علم ہو سکتا ہو بھی لیکن آلات تو نہیں تھے ڈیٹیکٹ کرے کہ بیماری ہے یا نہیں رہا مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں بیماریوں کا اتنا پھیلنا اور عام ہونا جس کا ریزن لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے یا ہمارا لائف سٹائل درست نہیں ہے تو یہ بات تو بالکل درست ہے اگر ہم سمجھ لیجئے دیکھ لے کہ پچیس سال پہلے کا معاملہ لے رہے کتنے لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا تھا اور آج پچیس سال بات دیکھیں اب کتنے زائد لوگوں کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے حالت تو یہ ہے کہ نوجوان بچے جن کی عمر تیرہ چودہ پندرہ سالے بلڈ پریشر بھی ہو رہا ہے اور نامعلوم ہونے کے وجہ سے امواد بھی موت بھی واقعہ ہو رہی کہ بلڈ پریشر تھا معلوم میں نہیں ہوا ہٹ اٹیک آ گیا میں نے ایسا بھی واقعہ دیکھا کہ ایک نوجوان پندرہ سال کے نوجوان ہٹ اٹیک سے انتخال ہو سترہ سال کے نوجوان ہٹ اٹیک سے انتخال ہو بہرحال موت تو تقدیر میں یقینا ہم بیماری کوئی بیماری ایک بہانہ ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقینا ہمارے لائف سٹائل میں دراسٹک چینج آیا جس کی وجہ سے کچھ بیماریاں جو انسان کی خالی بیٹھنے سے یا زیادہ بیٹھنے سے یا زیادہ آرام پسند ہونے سے بڑھ جاتی ہے وہ بیماریاں بالکل اضافہ ہو گئیں جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے ویلیج لائف گاؤں کی زندگی اور سٹی لائف کو دیکھ لیجئے گاؤں کی زندگی میں آدھی محنت اور مشاقت کر رہا ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے سو سو سال کی عمر ہے چشمے نہیں لگیا سو سال کی عمر ہے آج بھی دیکھ لیتے ہیں بلکہ میں تو ایک ایسی خاتون کو اورنگباد شہر میں جانتا ہوں جس کی عمر تقریباً ستر اسی سال ہے اور وہ آج بھی جو ہے گیوں کے اندر سے کنکر چنکے نکالتی جبکہ اس کے گھر کے دوسری بھاؤں کو نہیں سمجھ میں آتا نکالنا وہ نکال لیتی اتنی بہتری اس کی آئی سائٹ ہے سمجھ رہا تو ایک ویلیج لائف دیکھیں لوگ آج بھی حالانکہ غزائیت کے اتبار سے پروٹین جیسے اس کو بولتے رہے ہیں ایک نیوٹریشنس جو ہے فوڈ ہونا چاہیے وہ تو ہم سے کم کھاتے بلکل جوار کی روٹی ہے ایک پیاز ہے نمک ہے اور کچھی مرچی کھا رہا ہے کیا یہ نیوٹریشن ہے زندگی میں بیچارہ نے کبھی بادام نہیں کھایا ہم لوگ تو ڈائیٹ میں ہر چیز لے رہے ہیں یہ کھاؤ اس سے یہ فائدہ آسانترے کا جوس پیو کیوی کھالو یہ سب کر رہے ہیں پھر بھی بیماری کھو ہے ٹائر سے ٹائر اگر چلے تو مہلاک کلومیٹر چلتا ہے اور گاڑی کھڑے تو دو مہنے میں کڑ جاتا ہے گاڑی کے ٹائر اگر ہوا والے ہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں اور اگر وہ چلتا ہے تو مہلاک کلومیٹر تک اس کی لائف ہوتی ہے جو چار پانچ سال کبھی ایک بار ہو جاتا ہے کچھ گاڑیں زیادہ چلے دو سال میں ہوتا لیکن اگر کھڑا رکھیں آپ اس گاڑی کو ایک جگہ پہ تو دو تین مہنے میں اس میں درارے آ کر اس کے بعد آپ چلائیں گے تو ٹائر الگ نکل آئیں گا اور اس کو بیس الگ لگا رہا ہوا رہے ہیں تو پتہ ہی چلا کچھ چیزوں کے استعمال سے وہ اچھی رہتی ہے تو اللہ رہ جسم جو بنایا ہے جو ہمارا آج کا لائف سٹائل ہے اس سے نتیجہ یہ ایک صاحب مجھے بتائیں لگیں ڈاکٹر ہے وہ کہ ہم لوگ چونکہ اٹھتے اور بیٹھتے نہیں ہیں اکڑو سمجھ رہا ہے اٹھنا بیٹھنا اکڑو اٹھنے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اٹھنے کی جو ہڈی وارکنگ میں رہتی ہے ہم لوگ بولے اٹھتے بیٹھتے نہیں تو وہ شٹر رہتا بولے کھولا ہے تو کھولا ہے دو بھینے بعد لگائیں گے تو لگتا نہیں وہ شٹر پھر تو اٹک جاتا ہو تو ایسا حال ہے نتیجہ تن چونکہ ہم اکڑو بیٹھ کے کوئی کام ہی نہیں ہے آج یہ حال ہے کہ ہم اکڑو بیٹھنے کے لئے اکڑو بیٹھ کے پتہ نہیں وہ کیا کیا چونتے کھیتی کرتے ایک ایک دن اکڑو آپ تو دس منٹ بیٹھے تو پوری تکلیف چلو جاتی پر ہو تو ان کی صحتیں بھی اچھی ہیں تو اس سے پتہ ہی چلا باڈی کو فیزیکل ورک ضروری ہے ورنہ وہ ایک طرح سے زنگ کھا جاتی ہے جیسا لوہا اگر اس کو کلر نہ دیا جائے تو پانی کے ویسے زنگ کھا جاتا ہے یادرکی تو باڈی بھی ویسی ہوتی ہے تو ہاں کچھ بھی مانی ہے یقیناً اس کا نتیجہ ہے جس کے علاج کے طور پر آپ دیکھیں کسی ورہ شوگر ہوئے ڈاکٹر کیا بول رہا ہے ڈائیٹ تھوڑا سا ہلکا کرو بہت زیادہ ہیوی فوڈز مت لو کچھے زیادہ زیادہ سبزی کا اور واکنگ کمبل سری اور سیدھی واکنگ نہیں کرنا پیش چلنا جس میں سانس پھولتی ہو چلنا ہے اس لئے کہ باڈی کو عادت ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ لوگ چلتے تھے پھرتے تھے جنگ جہاد کے لئے اپنے جسموں کو تیار رکھتے تھے عبادتوں کی کتنی کسرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تو رات رات پر نماز پڑھنے تو کسرت باڈی کو عادت ہونا چاہیے بہت زیادہ اس کو نرمی یا بہت زیادہ آرام سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا ہر شخص کوشش کرے کچھ نہ کچھ وہ پیکٹیکلی اٹھ بیٹ یا کچھ نہ ہو سکے آج کے لائف میں دیکھتا ہوں بہت مشکل ہے تو اٹلیس سائیکلنگ گھر میں کر سکتا ہے یا پھر ایکسرسائز کی کچھ چیزیں وہ سیکھ لیں واکنگ وغیرہ کے لیے مشینز آتی ہیں آج کل بہت آسان ہیں یا پھر سب سے بیٹر ہے کہ صبح اٹھ کے روہ فجر کے بعد اٹلیس ایک دو کلومیٹر کا ایک راؤن تیزی تیزی سے تھوڑا سا تھوڑا ہلو اور تھوڑا تیز چلے کچھ نہ کچھ اس کی ہیلس فٹ ہوتی ہے ورنہ اگر یہ ساری ایکسرسائز چھوڑ گئی آج تو گاڑیاں بھی سیلف ہیں مطلب اتنا جھٹکا جو لیتی تھی آپ کی جو ہے مسلس وہ بھی ختم ہو گیا وہ کیک والا جھٹکا آپ تو خالی آپ کو ایسا بیٹھنا ہے سیلف دینا ہے اور بس آپ کی گاڑی چلی کیکس بھی ختم ہو گئے بہت سارے گاڑیوں کے تو اتنی سستی کی چلنا جیسی چیزیں نہیں ہیں کبھی کوئر میں یہاں سے نکلتا ہوں آئر سی سے نماز کے لیے آتا تو کچھ لوگ بہتے لیفٹ میں ملتا بھائیا اتنی پیدل چلتا ہوں میں دن بھر میں نمازوں کے لیے اس کے لاؤ تو لوگ چلنے ہی نہیں دیتے یہاں سے نکلیں گے سمجھو کئی جانا ہے تو گاڑی پر چلیں تو اتنا پیدل جانے ہیں جزاکر اللہ لیفٹ کے لیے لیکن شکریہ میں کوئی اتنا پیدل چلنا ضروری ہے ورنہ اس سے ہٹ کر پیدل چلنا ہوتا نہیں سمجھ رہا تو یہ بڑی اہم چیز ہے تو ہمارا لائف سٹائل کہیں نہ کئی ذمہ دار ہے ان بیماریوں کے لیے خاص طور سے جس کو شگر یا بی پی یا بہت ساری بیماریاں جو آج کل ہیں کوشش ہم کریں کہ ہم نمازیں تو پڑھتے دیں کہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے اس کے بہت سے طبی فائدے ہیں خصوص رکوع اور سجود کے بہت سارے نہ صرف فیزیکل اس کے تو جس کو ہم کہیں گے سائیکلوجیکل بینیفٹس بھی ہیں سائیکلوجیکل اس لیے کہ آج سائنس یہ کریے کہ ہمارے جسم کے اطراف بہت ساری شوائیں ہوتی جو گھومتے رہتی ہیں ویوز جو ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل بنا دی ہم لوگوں نے اس کا نتیجتا ہمارے دماغ کی اطراف یہ چیزیں بھر جاتی ہیں اور یہ ویوز جب تک گراؤنڈ نہ کرے جیسا ہوتا نا ایک ڈیوائز کے اندر کرنٹ لیک ہو جائے تو اس کو ایک ارت دیا جاتا ہے تاکہ وہ لیک کرنٹ جو ہے زمین میں چلا جائے تو اس کو بھی ارت لگتا ہے تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں خاص بات یاد رکھی وہ سجدہ طبی اعتبار سے زیادہ بینیفیشل ہے جو زمین پر کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ کرنے کو پسند کیا آپ کی اہلیا نے ایک مرتبہ ایک بیوی نے آپ کی جو ہے ایک بچھا کے ایک چادر دے دی کہا اللہ کے لئے نماز پڑی تو آپ نے کہا کیا نیچے خراب ہے تو کہا پھر اس کو ہٹا دو اس کی ضرورت نہیں سجدہ زمین پر کیا اور واقع میں آپ زمین پر کبھی سجدہ کیجئے فرش یہ زمین پر بہت سکون ملتا ہے تو سب گراؤنڈ ہو جاتی ہے جتنے ویوز ہم لے کر گھوم رہے ہیں جو تمام تو اس کے نہ صرف فیزیکل بینیفٹس ہیں اس کے سائیکلوجیکل بینیفٹس بھی ہیں کہ بہت سارے بار ڈپریشن سے اور بہت سارے سائیکلوجیکل ڈیسیزن سے بھی انسان بچتا ہے تو یہ تو ایک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں جسمانی کسرت بھی کریں تاکہ اس سے بہت سارے چیزیں ہماری کنٹرول میں رہیں اور ہاں یہ ریزن ہو سکتا ہماری کنٹرول میں رہے ہیں